انسان میں روح ہے آدمی دو چیزوں سے بنتا ہے نمبر ایک آدمی کا بدن جو مٹی سے بنا ہے نمبر دو آدمی کے اندر روح جو آسمان سے آئی ہے جو انسان دو چیزوں سے بنا نمبر ایک بدن جو مٹی سے بنا ہے نمبر دو روح ہے جو آسمان سے آئی ہے اب آدمی کو زندہ رہنے کے لیے غزہ چاہیے کیونکہ آدمی مٹی سے بنا تو غزہ بھی مٹی سے پیدا کی ہے اگر بیمار ہو جائے اس کو دوا چاہیے آدمی مٹی سے بنا اس کی دوا بھی مٹی سے بنائی ہے آدمی بیمار ہو جائے اس کو ڈاکٹر چاہیے تو جب آدمی بیمار ہو تو اسے طبیب چاہیے تو آدمی کے جسم کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں آدمی کی روح آسمان سے آئی ہے اس روح کو غذا چاہیے روح آسمان سے رضا بھی آسمان سے ہے جسے بحیع الہی کہتے ہیں آدمی کی روح بیمار ہو جائے اسے دوا چاہیے روح آسمان سے ہے جس کی دوابی آسمان سے ہے جسے وحیِ الٰہی کہتے ہیں اگر آدمی کی روح بیمار ہو جائے تو اسے طبیب چاہیے آدمی کا جسم بیمار ہو جائے جسے طبیب چاہیے فرق کیا ہے آدمی کا جسم بیمار ہو جسے طبیب چاہیے تو جسم کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں اگر روح بیمار ہو جائے تو روح کو طبیب چاہیے روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں اور یہ دنیا میں ذابطہ ہے یہ آدمی جس مرض کا طبیب ہوتا ہے اگر اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس مرض اس طبیب کا دیا ہے غوصلہ کچھ ویسا اس نے حق پرستوں کو کہ وہ اپنے دلائل سے پچھاڑے چیر دستوں کو بتاؤں کیا نہیں کافی یہ کاملیاس گھنمن کا تمہیں معلوم ہی کب ہے مقاملیاس گھنمن کا کمہیں معلوم ہی کب ہے مقاملیاس گھنمن کا حق غیر عقائد کا ایک فاتح مناظر ہے زبان شیخ انداز بیان میں حرف آخر ہے مرسہ ہے دلائل